روح کی واپسی اور انسان کے میں اسی پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا انسان کے جاگنے کے درمیان مطلب انسان بیدار ہو رہا ہے اور روح واپس لوٹ کے آ رہی ہے جب کانشیس ایکٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے اس دوران کے جو وہ ٹائم میں جٹکا لگ جاتا ہے حضرت امام بیبن سرین ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ان کے پاس آکے بیٹھتا تھا بتاتا تھا کہ مجھے زیارت عصم صلصم ہو دیا یہ تو حلیہ مبارک پوچھتا تھا کیا دیکھا بات یہ ہے کہ خود میری اپنی زندگی میں جو غور طلب عمر ہے کہ مجھے چار دفعہ حضرت عصم کی زیارتیں مبارکہ ہوئی ہے مرشہ اچھا اب نہیں اس میں ایک ٹیکنیکل ریزن ہے جو میں یہاں پر بتا رہا ہوں یہ تسبیح کے اندر تین چیزیں بڑی ہیں ایک تباتر مقتار اور وقت تو یہ فلسفہ کیا ہے یہ میرے لئے بڑے انٹرسٹنگ ہے کہ ایک چیز کو ایک خاص حد تک پڑھنا جو اللہ تعالی نے آپ کو جن سے اتدال کا حکم دیا موبائل ہے پون ہے عورت کی محبت ہے بزنس کی بہت زیادہ حد سے بڑی ہے تو آپ اپنی تھوٹ کو اس میں برن کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاشر جنجوہ پاڈکاسٹ میں ویلکم اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ناصر افتخار صاحب میں پچھلے کئی دنوں سے یوٹیوب شورٹس میں ان کی ویڈیو میری ریکمینڈیشن میں آ رہی تھی اور مجھے سن کے بڑا سکون ملتا تھا ان کی ویڈیوز اور مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک ڈیفرنٹ میسیج ہے میسیج تو بہرحال سیم ہی تھا لیکن جو ان کا انداز تھا اور جو بات کنوے کرنے کا طریقہ وہ میرے دل کو لگتا تھا میں نے کوشش کی کہ ان سے ملاقات ہو اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کروں ناصر صاحب آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے چند مہینوں سے بڑی وائرل ہو رہی ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور جب میں ویڈیوز آپ کی دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ بھی پتا چلا کہ آپ کا تو بیکگرونڈ جو ہے وہ آئی ٹی کا ہے انٹائیلی ڈیفرنٹ ہے آئی ٹی کے لوگ تو بہتا ہے وہ بڑی سائنٹیفک تھاٹ کے مالک ہوتے ہیں اور تصوف جو ہے وہ شاید میں مینڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں آئی ٹی سے تعلق رکھنے والے زیادہ تعلق جو ہیں وہ سائنٹیفک لی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا جو رخ ہے وہ تصوف کی طرف ہو گیا حادثاتی طور پر ہو گیا ہے کسی کو سنتے رہے ہیں یہ کیسے یہ ٹرانزیشن جو ہے یاسر صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ ہر واردہ جو ہوتی ہے وہ کسی حادثے سے ہی شروع ہوتی ہے جو ایک مستقل معاملہ شروع ہوتا ہے اور ٹرانزیشن تو ہمیشہ ہی ہوتی ہیں آپ کی بھی ہوتی ہیں لائف میں ہماری بھی ہوتی ہیں ٹرانزیشن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے صحیح اور بیکراؤنڈ ڈیفرنٹ ہونے کا کوئی ایسا میری نظر میں یہ کوئی خاص بات نہیں ہے صحیح لوگ ڈیفرنٹ پروفیشنز میں ہوتے ہیں اور جب ان کے پر زندگی چوٹ مارتی ہے تو وہ پھر اپنے ذینی رجحانات کو بدلتا ہوا دیکھتے ہیں صحیح اور اپنے تھوٹ پیٹرنز کو چینج ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو کچھ ریزنز کچھ انوائرمنٹ کچھ سٹویشنز ایونٹس ایسے ہوئے کہ آہستہ آہستہ میں اس طرح کو پوش ہونا شروع ہو گیا اور کچھ پھر مزاج ہوتا ہے اس بارے میں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی ساری زندگی سے ایک رجحان ہوتا ہے قرآن پاک میں اس کو شاکلہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی ایک سمت ہے جس کی طرف کبروخ کرتا ہے ایک سائیکلوجیکل سٹرکچر ہے تو میں بھائی برت ہی سپرچول تھا اور میرا تو معاملہ ایسا تھا کہ میں نے میرا خلال چھٹی یا ساتھویں کلاس میں شہاب نمہ میں پڑھ رہا تھا تو جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ رہے ہوں اور کتاب میں آپ کو کسی انفیکشن کی طرح آکے لگ رہی ہوں اور آپ کے ہم عمر بچے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کھیلوں میں مصروف ہوں تو کچھ بیکگراؤنڈ اللہ تعالیٰ بندے تیار کر رہا تھا ان کے ٹراماز ہوتے ہیں بہت زیادہ آئی وز ویری لونلی چائلڈ ویری سپریٹڈ کائنڈ آف پرسنیلیٹی آلویز ہی تنکر تھا چیزوں کو بہت ڈیڈیل میں لے کے بٹھا رہتا تھا چڑیہ مار گئی ہے کیوں مار گئی ہے ایسے کیا ہو گیا وہ ہو گیا تو اس طرح کے مائنسپ ٹراماز سے بچ کیسے سکتے ہیں آپ شہزادے ہیں آپ کسی بھی جگہ پر رکھیں آپ گریب رکھیں آپ نے اس طرف کوئی آنا ہے تسبیق کا بڑا کردار ہے آپ کی زندگی میں سارا ہی کردار تسبیق ہے سارا ہی کردار تسبیق ہے اگر میں یہ سمجھوں کہ میں نے زندگی میں کوئی میرے پاس کوئی اچیویمنٹ ہے تو اچیویمنٹ بڑی کم ہوتی ہے اگر ہم کبھی گہرائی سے بیٹھ کے گوھر کریں کبھی دیانتداری سے اپنے آپ کو سوچیں اور ہمیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو کوئی ہمیں جج کرنے والا نہ ہو اور ہماری سائیکی بلکل اریان ہو نیکڈ ہو جائے ہمارے سامنے تو سمہو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہماری اچیویمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے اتنی بھی نہیں ہے جتنی لوگوں کو نظر آتی ہیں اور اتنی بھی نہیں ہے جتنا انگیجمنٹ میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اصل انگیجمنٹ اتنی کم ہے کہ آپ یوں سمجھئے کہ خال خال کہیں کہیں اور وہ اللہ تعالی کی خاص اطاع سے ہوتی ہے اور ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا میری اچیویمنٹ آئی ہیں سپیرچوالیٹی میں اس میں ایک انگیجمنٹ وہ ہے جو ابھی میں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ کمپلیکٹڈ ہو جائے گی تھوڑی میڈیٹیشنز کی اوپر ہے مراقبہ اور تصویح ایک ایسی انگیجمنٹ ہے جس کا پروفیسر احمد رکھوی کہ اختر صاحب کا میرے اوپر احسان ہے کہ استاد کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے آپ کی ڈریکشن ٹھیک کر دیتا ہے اس نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا اس نے آپ کو اب بازو پکڑ کے یا آپ کو اپنے کندے پر لات کے نہیں لے کے جانا تصویح بسیکلی رول کیا پلے کر رہی ہوتی ہے کچھ بھی رول پلے نہیں کر رہی تھی بڑی سمپلیسٹ فارم ہے کہ اللہ تعالی نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہمارے مائنڈ کے ایک نیچر رکھی جس کو ریپیٹیشن کہتے ہیں ایڈکٹیو ہے ہمارے مائنڈ کی نیچر ہم بائی برٹس بائی بارن وی ار میڈ سو ایوری بوڈی ایڈکٹیو ٹو سمتنگ اور مینی ٹھنگز یعنی یہ اگر ہم ایسا کہیں کہ آپ مجھ سمیت سارے لوگ اور دیکھنے والے سننے والے ہر وقت ایک یا ایک سے زیادہ جنون میں مبتلا ہوں گے جس کو پیشن کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنون سے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا کہ یہ جنون ہے تو تسبیح کیا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اسی کمزوری کو کیونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے میں اکثر زکر کرتا ہوں تو سموکنگ کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ انٹلیکٹ کیا کہتی ہے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے سموکنگ مائنڈ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ باڈی کے لئے کیا چیز بری ہے مذہب کے لئے کیا چیز بری ہے ایمان کے لئے کیا چیز بری ہے میرے بچوں کے لئے کیونکہ مائنڈ کی ایک اور نیچر سیلفشنس ہے یہ ہمارے مائنڈ کی نیچر انسٹنکٹس جن کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں تو مائنڈ یہ کہتا ہے کہ میں ریپیٹ کرنا چاہا رہا ہوں جس چیز سے اسے ایک دفعہ ریزلٹ مل گیا ہے وہ اس کو ریپیٹ کرے گا اس کا نیروسس پیٹرن نیروٹک پیٹرن بنائے گا اور اس کا بار بار عادہ کرنا چاہے گا یہ ہمارے مائنڈ کی ایک نیچر ہے اسی طرح سے تسبیح کو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ مجھے یاد کرو جیسے اپنے ابہت زیادہ کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ لیکن مختلف اذکار جو ہیں جی جی وہ مختلف قسم کے حدف اچیف کرنے کے لئے مثال لے لیں میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو بھی سن رہا ہوتا ہوں تسبیح کے حوالے سے ایک شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کو فرض کریں ڈپریشن میں ہے کوئی کوئی انزائٹی میں کوئی شخص جو ہے وہ معاشی مسائل کا شکار ہے تو اس کے لئے تو مختلف تسبیحات دی جاتی ہیں میں یہ جاننا چاہا رہا ہوں کہ یہ تسبیح کے اندر تین چیزیں بڑی ہیں ایک تباتر مقتار اور وقت تو یہ فلسفہ کیا ہے یہ میرے لئے بڑے انٹرسٹنگ ہے کہ ایک چیز کو ایک خاص حد تک پڑھنا ایک خاص وقت میں پڑھنا اس سے ہو کیا رہا ہوتا ہے بسیکلی فینومینا کیا جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے یاسر صاحب آپ نے ابھی جس بات کا ذکر کیا ہے کہ تسبیح کے در تین چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں تواتر تعداد اور وقت میری نظروں میں اس کو فلسفی کہتے ہیں ایک میتھڈ کہتے ہیں ایک فارمولیٹ کرنا کہتے ہیں کسی بھی ہم انسانوں کی عادت ہے کہ بے شک ڈیوائن کوئی ہمارے پاس ٹیچنگ ہے کوئی ہیل سے ریلیٹڈ ٹیچنگ ہے سپرچول ٹیچنگ ہے ہم اس کو بڑی تیزی سے کویکلی انسٹنٹلی کسی فارمولیشن میں ڈالنا چاہ رہے ہیں صحیح ایک فارم میں لانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کو پریکٹس کیا جا سکے اچھی بات ہے تسبیح کی تعداد ہونی چاہیے تعداد اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ ایک تسلسل بن سکے کیونکہ ہمارے مائنڈ کی ایک اور نیچر بھی ہے کہ ٹارگٹوری انٹرڈ ہوتے ہیں اچیف کرنا چاہتے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک جانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے تو مطلب صوفیہ کرام نے یا جن لوگوں کے پاس وزڈم تھا ان کو یہ لگا کہ اگر سو بار دو سو بار تین سو بار ایک آدمی کو دے دی جائے تو ریپیٹیشن کے سائیکل میں گر جائے گی اور اگر اس کے بعد دو تین مہینے کے بعد چھوڑے گا تو چھوڑ نہیں سکے گا ایڈکٹ ہو جائے گا تسبیح کا اب دوسری بات آگئی ہے تواتر تو آپ کو تعداد کے ساتھ ہی بتا دیا کہ اس کے اندر ہی وہ داخل ہو گیا ہے وقت کی قید نہیں ہوتی جی یہ کلٹ میں جاتی ہیں چیزیں اور اسلام کا این چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور یہ سارے معاملات جو چلتے ہیں کہ اولاد لینے کے لیے تسبیح کرنا کشائش کے لیے تسبیح کرنا ڈپریشن سے جان چھوڑانے کے لیے تسبیح کرنا تو استادوں کی بات پہ تو میں کوئی آرگیمنٹ نہیں کرتا ان کو اللہ نے نظر دی ہوئی ہے نظر دینے سے مراد کوئی مفاقل فطرت نظر نہیں ہوتی تجربہ ہوتا ہے علم ہوتا ہے فراست ہوتی ہے اور ان تینوں کے کمبینیشن سے مل کے آپ پرڈکٹ کر دیتے ہیں ایک بندے کو کہ آپ یہ والی تسبیح پڑھ لیں آپ یہ والی اللہ کا کلام پڑھ لیں یعنی اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہے وہ یا سلام ہو پڑے گا تو سلامتی اترے گی اس کے اوپر اس کو اس کے اثرات آئیں گے برکات آئیں گے اب ان صوفیہ کرام سے ہٹ کے جو پھر ایک پورا جیسے فرقہ وریعت ہے میں اس پر بات نہیں کرتا ہم ہٹ نہیں کرنا چاہ رہے لوگوں کو اسی طریقے سے سپرچول کلٹس بھی ہوتے ہیں سیم گیم کلون ہو رہا ہے اور وہاں پر آپ کو پتا ہے پھر وظائف اور آدھ اور پھر چلہ اور یہ ساری چیزیں آ جاتا تو یہ جو تسبیح ہے یہ کہیں کنیکٹ کر رہی ہے law of attraction کے وہ جو ideology ہے کہ law of attraction پہ میں نے یاسب ایک ویڈیو کی ہے کافی لمبی کی ہے تقریباً almost ڈیٹھ دو گھنٹہ بھی چلے گئی تھی اور مجھے کافی حد تک اس پہ کچھ criticism بھی آیا ہے most welcome no problem دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے دلیل دلیل کا مطلب ہوتا ہے fact تو میرا تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں fact سے نہیں ہٹوں گا کبھی بھی اگر میں fact سے ہٹوں گا تو I will become insecure میرا رد کیا جا سکتا ہے مجھے punish کیا جا سکتا ہے مجھے troll کیا جا سکتا ہے اللہ تعالی دلیل والوں کو بچا کرے کہ ان کے ساتھ بھی بڑی ہو جاتی ہے لیکن اللہ کی پناہ ہی ہوتی ہے کہ آپ سچ کے ساتھ رہیں سچ کا مطلب یہ کہ ہم factual بات کریں گے fact میں emotion نہیں ہوتا جی fact ایک ایسی چیز ہے جس کو بیان کر دیا سو کر دیا اب اس کو آپ توڑ نہیں سکتے وہ میرے لئے بھی ہوئی ہے آپ کے لئے بھی ہوئی ہے صحیح اب جب ہم تسبیحات وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو تسبیح پڑھنے کا مقصد کیا ہے تو انسانوں میں گروپس بنے ہوئے ہیں لیئرز ہیں درجات علم کے ساتھ ہیں صحیح تو انسانوں میں آپ مجھ سے تسبیح کا پوچھیں گے کچھ اور میں آپ کو جواب دوں گا اب گاؤں سے ایک بندہ وہ اٹھ کے آیا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ جی میرے بچے مجھے بہت تنگ کرتے ہیں زمینوں جاتاں کے جگڑے پڑے ہوئے ہیں تو مجھے تسبیح اس کی بتا دیں میں اپنی اولاد سے بڑا تنگ ہوں میرے گھر میں کوئی بلڈ شیڈ ہونے والا آئی ہے وہ فیر تو میں اسے کہوں گا واللہ ہو یاکم اللہ موقع بالی حکمیں ہی پڑھ لوں ٹھیک ہے اب اس کو اسی سے concern نہیں ہے کہ تسبیح کر رہی ہے ہمیں پتہ ہے تسبیح کر رہی ہے تو ہم اس کو capture کرنے کے لیے psychologically اس کو یہ بتاؤں گا میں کہ ایک تو اس کو تین سو بار پڑھو تاکہ مسلسل رہے دو دن پڑھ لے گا ہزار ہزار بار پڑھ لے گا پھر تعداد نہیں پڑھ ایک دن engagement آئے گی چھوڑ دے گا تو اس کو ایک چیز پر لگا دیا repetition پر لگا دیا اب تسبیح پڑھنے سے ہوتا گیا ہے کہ جب آپ تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں تو تسبیح activate ہو جاتی ہے basically we are talking about the divine spells obviously ناصر افتخار کے نام میں کچھ رکھا ہوا ہے اب میرے نام کا مطلب ناصر ہے تو مجھے پہلی جو infection لگی ہے filing سے وہ یہ لگی ہے کہ میں مددگار ہوں یہ میری ذاتی اچھا ہی نہیں ہے میرے نام کا اثر مجھ پہ آیا ہے کہ I'm a helper نصرت سے نکلا انصار کو آپ جانتے ہیں مدینہ طیبہ میں کتنا بڑا sacrifice ہوا ہے تو اسی لئے کیسے لیکن میرے ساتھ جو مجھے negativity لگ گئی ہے جو مجھے کمزوری لگی وہ افتخار میں لگ گئی اچھا فخر سے نکلا باعث سے عزت ہونا چاہتا ہے I want to be respected ٹھیک ہے میں بے عزتی میرے لیے بہت بڑا سان ہے اور میں اسے بچنے کی کوشش کرتا ہوں that is why I love to live isolated تو اپنے مزاج کو سمجھنا ہوتا ہے اپنے ناموں کے ساتھ سمجھنا ہوتا ہے جب میرا ایک معمولی سا نام ہے اس کے اتنے impact میں آپ کو life پہ دکھا سکتا ہوں کہ میری پوری life اس میں capture ہے میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں تو اب میں اگر اسی پہ تکھیہ کر کے بیٹھا رہا ہوں گا اور لوگ میرا نام repeat کر رہے ہیں میں اپنا نام repeat کر رہا ہوں میرے conscious میں ہر وقت ناصر ناصر ہے everything is about ناصر افتخار جب اتنا بڑا ایک بت بنا ہوا ہے اور اس بت کے اندر سب کچھ worldly inward outward سب کچھ اسی کی طرف جا رہا ہے تو میں کیا کروں گا کہ میں یاسلا مجھے پڑھنا شروع کروں گا تو میرے پاس divine replacement آئے گی میرے نام کی اور جب وہ چلنا شروع ہوگی تو اللہ تعالیٰ کرے گا کیا کہ میں نے depression سے بچنے کے لیے پڑھی تو اللہ مجھے depression میں پھینک گا getting it اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ مجھے پرسوں ایک صاحب نے میسج کیا انہوں نے کہا جی آپ نے کہا کہ میں نیند کی دعا 6-7 سال پڑھی مجھے نیند نہیں اس کے بعد آئی تو اللہ کے ایسے نہیں کر سکتا کہ میں رات کو نیند کی دعا پڑھوں تو مجھے نیند آ جائے تنس تھا ایک طرح کا لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ قتل کیا ہوئے ہیں برے کام کیا ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ظلم انسان نے اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور جب ٹراما ہٹ کرتا ہے اور نائٹ ویرز آنے لگتے ہیں تو آدمی اللہ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ میں ایک بار اللہ مغارت نجومی پڑھ دوں اور آسمانوں میں مجھے اتنی امپورٹس دی جائے کہ مجھے اسی رات ایک پرس کو نیند سلائی جائے بے شک میں رات کو قتل کر گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی شخص کو جس نام سے پکارا جاتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں اس کی سائیکی پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں اچھا تسبیح کے بارے میں ایک اور بڑا کانفلکٹ ہے کہ کیا تسبیح پڑھتے وقت اس کا آپ کے اوپر تاری ہونا اس ویرت کا خاص قسم کے جو تسبیح میں بتائے گئے الفاظ یا یہ ضروری نہیں ہے مطلب مجھے ایک تسبیح دے دی اب میرے ذہن کے اندر اس وقت کاروبار کے تمام مسائل چل رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی ناصر صاحب سے پاڈکاسٹ کرنا ہے اس کے بات کیا کرنا ہے اور ساتھ میں یا سلام ہو بھی گئے تو کیا اس کے باوجود بھی تسبیح اپنا کردار ادا کرتی تسبیح دے تو اپنا کردار ادا کر نہیں ہے ہم تھوڑا سے پہلے پچھلے والے سیگمنٹ کو کلیر کر لیں بات ہی ہوتی ہے کہ جب میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اللہ ڈیپریشن میں پہنگ دے گا یعنی ایسے لگے گا کہ ارپٹ ہو گیا جس نے یا سلام ہو پڑی ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کچھ کمی آئے گی کام ڈاؤن ہوگا اس کو رات کو پینکٹائک کانے شروع ہو سکتا ہے ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ تسبیح کے نام کی برکت سے وہ دباؤ ڈالے گا جس سے ایسے حالات پیدا ہوں گے ایسے واقعات پیدا ہوں گے اس کی زندگی میں ایسے کردار آئیں گے جو اس کو آخر کار آہستہ آہستہ ایک مقصود مدد کے بعد اگر وہ استقامت میں رہا تو اس کو ڈیپریشن سے باہر نکالیں گے یہ جو رستہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پینز کا رستہ ہے لوگ اس چیزے بھاگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تسبیح کو ہمارا کنسپٹ اتنا انیجوکیٹر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوچھی بھی کیا ہوا ہے جب ہم نے اللہ کو ایک بار پکار لیا ہے ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یا اسلامو پڑا ہے تو پتہ نہیں سڑک پہ کسی کے ساتھ لڑائی ہو نہیں تھی کوئی ایک سیٹر میں وہاں سے بھی بچا لیا گیا ہے تو ہم برکات کی کپیسٹی کو انڈر اسٹیمیٹ کر کے ہم کہتے ہیں ہمیں رات کو نین نہیں آئی مجھے ڈر اپ بھی بھی لگ رہا ہے تو تسبیح کا پروسس جو ہے اس کو جس بندے نے تسبیح کرنی ہے نا اس کو صبر کے ساتھ کرنی ہے جس نے اللہ کا نام لے لیا جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کے اعلان کر دیا اور اگر وہ چل پڑا ہے تو اللہ پھر اس کی طرف دباؤ بھیجے اللہ اس کے سٹریسز بڑھائے فور ایکزمپل اگر کسی نے رزق کیلئے یارزا کو پڑھنا شروع کر دیا اس کا کاروبار نہیں چل رہا تھا ہو سکتا ہے اس کی دکان بات ہو جائے دو چار مینے بعد دو طرح کے گروپس ہیں کچھ لوگوں کو فوری برکار آتی ہیں کچھ لوگوں کے اللہ تربیت مقصود ہوتی ہے کچھ ایسی غلطی ہوتی ہے بزنس میں کسی غلط بزنس میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کے درست سمت میں لے کے جاتا ہے وہاں تک جاتے ہوئے درد ہوتا ہے آدمی کو سائیکلوجیکل اور جسمانی دونوں درد آتے ہیں خوف آتے ہیں وہاں سے لوگ بھاگ جاتے ہیں تو میرا سب لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ جب تصویح کی ہے تو اللہ تعالیٰ کو وقت دیجئے وہ آپ کو یاسلا مجھ اس نے پڑھ دیا ہے اس کو منٹل ریلیف ملنا ہی ملنا ہے وقت لگنا ہے کہ اس نے کیا کیا ہوگا ہے آپ رہ گی آپ کی بات کیفیت والی ہاں جی ہماری ایک ٹریجلی ہے کہ ہمارا مطلوب اللہ نہیں ہے کیفیات ہوتی ہیں سارا کا سارا سپرچل سکول آف تھارٹ کھڑے کیفیات کے اوپر ہے کہتے ہیں کنیکٹ ہونا ضروری I live a disconnected life and I have no problem with that اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ کی سورہ ودہہی آج نہیں ہے جس میں بھی ان ایکسپشنل کیس نو دس اس نوٹ ایکسپشنل کیس انت پوری ہوگی جب آپ اللہ کے رستے میں چلیں گے پروفٹ کا سارا لائف کا سٹرکچر کسی نہ کسی درجہ میں آپ کے اوپر عزمائی آجائے گا ٹیس کی کرائیٹیریہ تو ہمارے لیے وہی ہیں اس ویہ اس نہیں ہیں تو سورہ ودہہ تو ہمیں بھول جاتی ہے نا کتنی بڑی ڈسکنیکٹیوٹی کے بعد وہ اس کا اناؤسمنٹ تھا کہ نہیں ہمارے ڈسکنیکٹیوٹی کے انٹرپٹیشنز ڈیفرنٹ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری نماز میں ہمیں قفیت نہیں آرہی ہم اگر خشوع اور خضوع نہیں آرہا تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے تو اس معاملے میں اگر اپنے علم کو بڑھایا جائے اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو ایسی آیات ملتی ہیں جن سے ہمیں یہ تسلیح آتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی گزارنا پڑتا ہے زندگی میں جس میں ہو سکتا ہے کہ ایسا دکھائی دے کہ اللہ میرے ساتھ نہیں ہے ہو سکتا ہے شیطان ہمیں یہ مایوس کرے اور وہ وقت ازمائش کا ہوتا ہے that is all about it تو اس کا مطلب ہے کہ تسبیح کو بہرحال جاری رکھنا اور تواتر سے رکھنا یہ اہم ہے قائم رہنا ہے ہاں بس اور تسبیح اپنا کام خود کرے گی مسلسل ہونا ضروری جو کچھ بھی آدمی کے ساتھ ہو اچھا ویسے یہ کوئر بڑی امپورنٹ بات ہے تسبیح کے حوالے سے بعض اوقات بڑی تمبیہ کی جاتی ہے مقدار کے حوالے سے قداد کے حوالے سے کہ یہ عدد یا یہ آپ نے ورد اتنی دفعہ کرنا ہے 99 50 30 کچھ ہے اگر وہ بڑھ جائے یا کم ہو جائے مطلب جب جب سپیسیفکلی کہا جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے جی فرق پڑتا ہے جب آپ کا نالج کم ہو کیونکہ ہمیں ہمارے پروفیٹ صدر 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 نے آرڈر کیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد عورت پر فرض ہے ایکویلنٹ ہو گیا ہے نماز کے فرض کیا گیا ہے ہمارے پر سنتوں میں نہیں رکھا ہوا ٹھیک ہے اور جب ہم اس میں کتاہی کریں گے تو ہمارے سروں پہ وہ لوگ نافذ ہوں گے جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے آرڈر ہم کریں گے کہ کتنا پڑنا ہے اور آپ کے نام کے حساب سے آپ کو کتنی اجازت تو وہ لوگ ہمارے سروں پہ سوار ہوں گے اور ہمیں اوہام میں داخل کریں گے اور ہمیں ٹراماز دیں گے اور ہم ڈرے ہوئے اللہ کے معاملے میں چلیں گے اور بار بار ان کے پاس جا گے دیکھیں انگلیش میں ان کو وچ ڈاکٹرز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ تربیت ہو رہی ہے پروفیسر صاحب ہیں میرے استاد اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو شعور دے رہے ہیں کہ اللہ کوئی میں تو نہیں آگیا نیا ایک وقت آئے گا جب مسلمان موڈن ہو جائے گا اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کوٹوینٹ پہننا ہوا ہوئے اور آپ گاڑی میں سے نکلے ہیں اور آپ کے کان میں بلو ٹوٹ لگا ہوا ہے اور آپ کے ہاتھ میں تصویر چل رہی ہے اگر آپ اس بیلنس پہ ہیں اگر آپ اس بیلنس پہ ہیں کہ آپ کی نماز خضا نہیں ہے اگر آپ اس بیلنس پہ ہیں کہ آپ قرآن پڑھ کے نکلے ہیں گھر سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی ایک کہانی شروع کر دی ہے اب اس کے لئے کیا چادریں لینی اور جا کے درباروں پہ بیٹھنا اور ڈاکٹرز کے پاس جانا سپیچرل ڈاکٹرز کے پاس جانا دیکھیں ہم لوگ اتنی بڑی ٹریجڈی کا شکار ہیں کہ ایم بی بی ایس بندہ ہوگا ابھی لوگ بڑا سفیت اراز کریں گے ایم بی بی ایس بندہ ہوگا اور اپنے سے نالج میں ایک پتہ نہیں کہاں پر گرے ہوئے آدمی کے گھٹھنوں میں جا کے بیٹھ جائے گا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے کس چیز کا ڈاکٹر ہے کہ میں اللہ کو یاد نہیں کر سکتا مجھے اس چیز کے لئے کسی کی اجازت درکار ہے کہ میں نے قرآن کھولنا ہے علم درکار ہے استاد کی اپنی جگہ ہے مجھے جب علج جاؤ تو جایا کرو راست کون کے پاس مجھے آرڈر ہے جہاں پہ علجن آئے گی میں جاؤں گا تو اب جانے کے کنسپٹ چینج ہو گئے ہیں سر اب کون کرے گا سفر اور کون جائے گا پیدل ڈلی میں اور کون جائے گا کونٹوں پہ بیٹھ کر اب تو یوٹیوب پہ نالج کی ہوم ڈیلیوری لگی ہوئی اتنا آسان دور ہے کہ آپ کوئیسٹن ٹائپ کریں اور آپ آپٹیمائز ہو کے اپنے دولی پہ پہنچیں گے دس بارہ لوگوں کو سنیں انیلائز کریں آپ سچ تک پہنچیں گے اتنے بھی بھی اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ ہاں پھر کچھ چیز ہوتی ہے کہ استاد سے محبت ہوتی ہے آدمی کے تعلقات ہوتے ہیں ہماری نیچر ہے ہم ریچولز کرتے ہیں سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی عرج والی بات نہیں لیکن میں ایک ایسے استاد کے پاس جاؤں جو مجھے یہ کہے کہ ناصر افتخار ایک سو گیارہ بار اگر اللہ علا والا قوت پڑھو گے تو میرے کان کھڑے ہوتے ہیں اور میں اس سے پوچھتا ہوں کیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں غیب پہ خبردان ہوں میرے پاس اللہ دلہ کی طرف سے ایتھارٹی ہے کہ تم اتنی بار یہ پڑھو گے تو تمہارے بچے نے جو لف میں رکھا گھر میں رولا ڈالا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ اصول چلتا ہے جوہے کے رول پہ میں اس بات کو کنکلوڈ کرتا گیمبلنگ ہوتا ہے اس کو گیمبل کرتے ہیں لوگ میں ایک کانمن بن کے بیٹھ گیا اور آپ میرے پاس آئے دس بارہ بندے آئے میں نے ویکی سلوشننگ اس کو کہتے ہیں ویکی سلوشن دے رہا ہوں جو میرا ڈیمیج سا نولیج ہے وہ میں اللہ کے باسے ایسے پڑھ لو ایسے ہو جائے گا ایسے پڑھ لو تو سو لوگ جب مجھ سے جائیں گے تو نیچنل سلیکشن میں بیس پچیس لوگوں کا کام ہوئی جانا ہے ان بیچ پر بیس پچیس لوگ مارکیٹر ہیں میرے ان کے گلے میں میرا ڈھول پڑ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں گمراہ کر دی ہے جب آپ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں نجومی ہو گیا پامسٹ ہو گیا کوئی تویز کرنے والا جب ایک بار آپ چلے گئے تو آپ نے گروی رکھ دی آپنا اللہ کیا کرے گا کہ اس میں سو بندوں میں سے بیس تیس بندوں کے کام کر رہے گا اس میں ویسے بھی کر نہیں تھے سبر کرتے تو ہوئی جانا تھا دعا کرتے تو ہو نہیں تھا تو جب وہ ہوا تو آپ کیا کریں گے کہ سو دو سو بندے کو آگے مارکیٹ کریں گے کہ ہمارا کام وہاں سے ہوئے اور اگلی بار اس کے پاس چار سو بندہ آئے گا اور ملٹیپکلیشن کا رول چال جائے گا اب ایک بندے کے پاس ہوئی ہے ناصر صاحب وہ یہ ہے کہ ایک سائٹ پہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تسبیح کا ہونا پڑھنا یہ ٹھیک ہے آپ کریں یہ آپ کی زندگی میں اس کا بڑا کردار ہے جی جی اور دا ادر سائٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تسبیح لینا کسی سے ٹھیک ہے اور تسبیح لینے سے مراد یہ ہے کہ کوئی آپ کو کہے یہ تسبیح پڑھو اور یہ ٹھیک نہیں ہے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ پرسن رائٹ پرسن دیکھیں میری کسی بھی بات کو سٹیٹک ریالیٹی کے طور پر اگر لیں گے تو وہ لیدہ سے ایک کنفیوزن بان جائے گی ہمیں اللہ نے اکل دی ہے جو لوگ بھی یہ بات سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جب ان کے پاس یہ نالیج آیا ہے تو وہ انالائز نہیں ہوگا تو اس کا انتخاب کیسے کریں there are factors evidences اس بندے کا نالیج ہونا چاہیے اس بندے کی کوئی کتاب ہونی چاہیے اس بندے کا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا آپ یوں ہی تو نہیں جائیں گے آپ اچانک کیوں جائیں گے میری اگر ویڈیوز پڑھی ہیں میری کوئی بک ہے there is a background history is working میں function میں ہو نا آپ میری چیزوں کو پہلے پڑھیں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ رسکی ہے تو آپ نہ جائیں اور اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ چلے جائیں اچھا ویسے بھی چلے جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو غلط بات نہ مل کریں کس نے force کیا اصل بات یہ ہوتی ہے کہ تسبیح کئی طریقے سے بتائی جاتی ہے اب میرے استاد بتاتے ہیں سارا دن بتاتے ہیں تسبیح ان کو اللہ تعالی نے یہ فراست بخشی ہے کہ وہ آپ کا نام پوچھیں گے اور وہ instantly اللہ تعالی نے ان کا اچھا ایک اور چیز ہے وہ بڑی اہم ہے کہ ناصر صاحب تسبیح لے لی تسبیح کا نقصان کیا ہو سکتا ہے اگر فرض کریں کہ ایک شخص کی required تسبیح جو تھی وہ یا انیوں وہ یا سلاموں پڑھنا شروع ہو گئے مثال لے لیں تو کیا فرق پڑتا ہے کس چیز سے مطلب اس سے اس کا کوئی نقصان کاؤنٹنگ کی بات کر رہے ہیں کاؤنٹنگ کی بات نہیں مطلب ہے relevant تسبیح نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے بالکل کوئی نقصان نہیں ہے لیکن desire results نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے تو پھر تو کچھ بھی پڑھ کچھ بھی پڑھ لیں میں نے آپ کو یہی تو کہا ہے کہ اللہ پڑھاتا ہی وہ یہ جو آپ کے لئے ہوتا ہے جب آپ mode of selection میں جاتے ہیں تو آپ کا پورا psychological structure حرکت میں آ جاتا ہے شاکلہ اور اللہ جو آپ کے مقدر میں کی ہے وہ ہی آپ پڑھیں گے کنکلوڈ یہ ہوا کہ جو آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ consistent ہیں تو وہ impact create ہوگا اچھے استاد کے پاس جانا beneficial ہے recommended ہے recommended ہے لیکن اگر استاد available نہیں ہے میرا تو کوئی سن یہ ہے اچھا استاد بھی تو کوئی سن ہے سر ڈوڑنا پڑے گا responsibility of the seeker ایسے کیسے تلاش کیا جائے آپ نے تو کیا ہوں گے اس کا ایک process ہے جی logical ہے جیسے اللہ کو تلاش کیا جاتا ہے ایسی کیا جاتا ہے مارکھانی پڑھتی ہے experiences ہوتے ہیں کتاب پڑھنی پڑھتی ہے علم کو بڑھانا پڑھتا ہے perception enhance کرنی پڑھتی ہے دھوکہ کھانے کے بعد اکل روشن ہوتی ہے اور ایک دھوکے کو بار بار نہیں کھایا جاتا ہے ہمیں بتایا گیا کہ ایک سراغ سے دو بار نہ ڈسے جانا اگر ہم دو بار بھی چلیں ڈسے گئے تیسری بار تو نہیں چلیں اتنا تو نہ کریں اب اگر آپ بار بار ایک ہی لوپ میں چلتے چلے جا رہے ہیں استاد ڈھونڈے گی اگر دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی نے یہ announce کر دیا کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ ہوں میں سچ کے ساتھ چلوں گا وہ کسی کلٹ میں نہیں جا سکتا کسی سیکٹ میں نہیں اگر چلا بھی جائے گا تو نکلے گا وہاں سے باہر اگر اس کے اندر اخلاص کاؤنٹ ہوتا ہے سر اب دیکھیں نا جس نے یہ کتابیں نہیں پڑی ہوئیں جس نے یہ انگریزیاں اور یہ سارا کچھ یہ مراقبے اور چلے اور یہ نہیں پڑے اس کے پاس پروفیسر بھی نہیں اچھا فرض کر لیں میری جیسے بندے کی ویڈیو بھی نہیں ہیں اس کے پاس موبائل ہی نہیں ہیں گاؤں میں بیٹھا ہوئے وہ بندہ کہاں جائے گا اتنا علم تو دیا گیا ہے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب ہم بہانہ کریں گے کیا مطلب ان کھڑے ہو کے کہ یا اللہ بات سمجھ نہیں آئی تو اب اگر دوبارہ چاہتے یا توبہ قبول کا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا اتنی عمر نہیں دیئے گئے تھے کہ جو بات کو سمجھنا چاہتا وہ سمجھ لیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیس پینتی سال کا جو بندہ ہو گیا ہے وہ پڑا لکھ ہے یا انپڑ ہے اس کو ایک بات سمجھ آگئی ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا میں نے ظلم نہیں کرنا میں نے کسی کا حق نہیں مارنا تو سچا ہو جائے ایک موچی بیٹھا ہوئے وہ جھوٹے گانٹ رہے اپنا کام کریں مانداری سے پانچ نمازیں پڑھ لیں نئی تصویحوں کا کسی نے بتایا نہ کریں ایک چیز لاعلمی میں رہ گیا تو اللہ نے اس پر کیا ہی نہیں نا یہ کونسا کی فرض تھا بس یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا وفادار رہے اور کسی کو زخم نہ دے تو وہ اللہ کا دوست ہے عزیز بردستی طرح طب آپ کی ایک ویڈیو میں نے پچھلے دنوں دیکھی جس میں آپ خوابوں کی تعبیر سے متعلق بات کر رہے تھے تو یہ تعبیر جاننا خواب کی آپ کو کیا لگتا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں پتا کرنا چاہیے اور واقعی خوابوں کی تعبیر ہوتی بھی ہے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے خوابوں کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سکھانے کے لئے خاص طور پر مصر بھیجا تھا جو ایجپشن بوک آف ڈریمز ہے وہ قرآن باگ میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ذکر کی آئے گئے ہم نے آپ کو بھیجا تو انٹرپیٹیشنز تو ہیں خواب ہوگی پھر ازدہ مام ابن سرین وہ ایک نالج ہے پراپر لیکن بات یہ ہے کہ اتنے سینسٹیوٹیز میں رکھا ہوئے اتنے زیادہ وہ فراصراریت میں رکھا ہوتا ہے کہ ہمارے لئے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوئے تھا کہ موپر جو ہے وہ کیسا ہے اس کا نالج کا سکیل کتنا واسٹ ہے اس کی سائیکلوجیکل سٹڈی بندے کے بارے میں کیا ہے کیونکہ جب آپ خوابوں کی تعبیر کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو معامل میں سے ان کی جو تعبیر رویا ہے اس میں شروع میں ہی اتنا انہوں نے لینٹھی کرائیٹیریہ اتنا ہارڈ کرائیٹیریہ سیٹ کی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ آج کل کے دور میں ایسا بندہ ملے گا کون جو اتنا کیونکہ خواب کی جو بھی انٹرپٹیشن بتائی جاتی ہے آدمی اس کے پاس ہی جائے گا جس پہ اس کو ٹرسٹ ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ جانتا ہے بات کو اگر اس نے غلط بتا دی ہے تو اس نے وہم ڈال دی ہے اس آدمی کو اور وہ اس کا شگار ہو گیا ہے تو میری نظر میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اچھا خواب آیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر برا خواب آیا تو بھی صدقہ دے دینی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے اور اس کو جڑک دینا چاہیے دل سے تعلیمات تو یہی ہیں آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی بتایا ہے کہ تھوک دو لیپ سائیڈ دے عزب اللہ پڑھ لو that's all it's finished ختم اور اگر برے خواب زیادہ آتے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ دعائیں ہیں مسنون وہ پڑھ لینی چاہیے میرے ذاتی خیال میں ان کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے کیونکہ اگر آپ اس لوپ میں چلے جاتے ہیں خواب کو امپورٹس دینا شروع کر دیتے ہیں تو مائنڈ اس کے جنون میں جاتا ہے خواب سگنل دے رہے ہوتے ہیں ویسے آپ کو obviously why not آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ خواب ایک میں نے خوابوں کے پر اور بہت لمبی ویڈیو کی ہے خواب سگنل ہوتا بھی ہے خواب میں آپ کو مستقبل کے بارے میں بھی کچھ بتایا جاتا ہے کبھی کبھی آپ کی سائیکی کو چینج فرنے کے لئے بھی خواب آتے ہیں تسلی دینے کے لئے بھی خواب آتے ہیں ڈرانے کے لئے بھی خواب آتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں بڑی سادہ ایگزیمپلز میں بات کر رہا ہوں جیسے آدمی اپنے گھر والوں کو سجھا دی جاتی ہیں تو خوابوں کے تو بڑے امپیکٹ ہیں ہماری لائف پہ لیکن زیادہ در خواب کا جو ایسا ہوتا ہے وہ انزائیٹیز پہ ہوتا ہے گیسٹرائٹس پہ ہوتا ہے اور ہمارے ڈیلی کے جو رجحانہ آتے ہیں ان کی وہ سلوشنز کو مائنڈ ڈونڈ رہا ہوتا ہے اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سارے دن کی وہ ہزارا ڈیلیشن اس کی کی جائے کارشیس انکہ کر دیا جائے بہت سارے اس کے فیکٹرز ہو آپ کی تو خوابوں سے بڑی دوستی ہے ہاں جی بالکل ہے دوستی تو صدیقی ہوتی ہے آپ کی زندگی میں ایک اتنا اہم خواب ہے جس کا آپ آلیڈی کیونکہ ذکر کر چکی ہیں ریکارڈڈ ہے میں اس لیے پوچھ رہوں گا پہلے تو وہ خواب بتائیں کیا تھا زیارت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہاں جی بالکل میں اسی کے ذکر پر ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کی فیلنگز کیا تھیں دیکھئے زیارت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا خواب ہوتا ہے جو بہت سنسٹیف سبجیکٹ ہے ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے میں اس پر تھوڑی سی آپ کے توسط سے بات بھی کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر کی شاید میری ویڈیو میں موسکپ ہو گیا مجھ سے ہوتا یہ ہے کہ جو خواب خوشکبری دینے والے ہوتے ہیں انسان کے دل کو تسلی دینے والے ہوتے ہیں فار ایکزیمپل میں نے اس ویڈیو میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ بہت غم مجھ پشایا ہوگا تھا تو میرے استاد پروفیسہ میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا اب وہ ایکچولی نہیں آئے ہیں میرے خواب میں اور میں تو ایکچولی نہیں آئے ہیں انسان کی کہ یہ انفلنس ہو رہا ہے اس بندے کے ساتھ تو وہ کیا کرتا ہے خواب میں آپ کے پاس جن آتا ہے اور فرچتہ آتا ہے ٹراس فارمر ہیں شیف چینج کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤ آپ اپنی زندگی میں تین چیزیں دیکھیں گے صحیح نیم فارم اور شیف there is no fourth element آپ خواب میں بھی یہی دیکھیں گے آپ دنیا میں بھی یہی دیکھیں گے اور جو آپ دنیا میں دیکھیں گے خواب میں بھی آپ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے آپ کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتے جس کا ویجول فریمورک آپ کے پاس ریفرنس اس کا موجود نہیں ہے برتن ہوں گے چائے ہوگی پانی ہوگا لوگ ہوں گے شکلیں ہوں گی یہی ساری چیزیں چلتے ہی ہوں گی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بسا اوقات آدمی کو خوشکبری دینے کے لیے کچھ ایسے روپ دارتیں ہیں جسے انسان کو وہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیریس اس کی سائیکی اس کو بہت زیادہ سیریسلی اڈاپٹ کرے گی اور وہ اس کے اندر تک سلا جائے گا اور اس کے لیے ایک اتمنان کا کردار ادا کرے گا اب آ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں مبارکہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ جیک پوٹ میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کا آپ کے دروس شریف زیادہ پڑے درودہ ابراہیم تو اللہ تعالیٰ آدمی کو ایسے معاملات پیدا کر دے تو ایسا نہیں ہو جاتی ہے آپ اپنے بروفٹ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ یاد کریں گے چالس ہزار ہائر کے زیارت ہو سکتی ہے اچھے کردار کے ساتھ ہوں گے زیارت ہو سکتی ہے لیکن یہ کوئی رول آف تھم نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا اور ان کی لائف کا پیٹن بھی یہ نہیں ہوتا لیکن ان کو زیارت رسول ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچھے پرابلم یہ ہے کہ زیارت رسول جب آتی ہے تو یہ سب سے بڑا خواب ہوتا ہے جو آپ کے فیت کو ٹچ کرتا ہے صحیح اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصد بڑا بہت بڑا آپ کی بریددگی کا رخ چینج کرنا ہوتا ہے میں نے اس ویڈیو میں آپ نے آپ کو دیکھا مجھے گوسن ریا اب جس بندے نے ایسا خواب دیکھ لیا ہے کیونکہ ہماری سائیکی میں سب سے بڑا خوف موت کا ہے صحیح خوفوں کا سردار ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر جاتا ہے اور جب اس سے ملتا ہوا خواب آتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے اس کی سائیکی ویک ہو جاتی ہے ایگو کے لیے انا کے لیے ہرائسمنٹ ہے یہ حراس کرتی ہے ایگو اس سے اتنی جاتا ہے چھوٹا سواجاتا ہے تو اب رات کو کسی مدن دیکھا تو اب اللہ نے کچھ کبری نہیں دکھائی اس کو ڈرائیا ہے لیکن اس کی بیدنی کے لیے ڈرائیا ہے ہو سکتا ہے شراب پیتا ہوگا ایسے کاموں میں پڑا ہوگا بی بی رو رو ہوگے دعائیں کرتی ہوگا یا اللہ اس کو ادایت دے تو اللہ نے لگا دیا چٹکا بجنی کا چار سو چالیس وولٹ کا اگلے دن اٹھے گا بھاگا بھاگے جائے گا تو اب اگر بہت زیادہ سخت جان ہوگا ایوائیڈ کر جائے گا سہ جائے گا اور عادت سے نہیں اٹھے گا تو ہو سکتا ہے دوبارہ کچھ اس سے زیادہ انٹینسٹی کا دکھا دیا جائے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں یہ نصیب کی بات ہوتی ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے اتنے فیکٹریس میں کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے کہ ایسے ہوتا ہے میں نے ایسے لوگ دیکھیں اللہ ان پر رحم فرمایا کہ وہ لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ اتنی بڑا پڑھیں یہ چیز آپ کو زیارت رسول ہو جائے گی کنٹرول کرنے کی انساء وہی نا ہر چیز کا ایک فارمولیشن اور ایک میتھڈ انوینٹ کرتے ہیں ویل بناتے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے تو اب ساتھ ایسے ہو جائے گا اور نعوذب اللہ جانے ہیں جانے میں اللہ تعالیٰ کو بھی ہم اسی فریم میں لینے کی کوشش کرتے ہیں ہم ایسے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے نعوذب اللہ ہمیں زیارت آنی ہی آنی ہے تو اس کی تو تنبیت کی ضرورت ہے اب زیارت رسول سپیسیفک پہ میں آپ کو ایک بات ارز کروں جس پہ ہرڈ آ سکتا ہے لوگوں کو ایویڈنس بھی دوں گا مجھے زیارت رسول آئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی اس وقصد کے لیے نہیں کی تھی ویڈیو ویڈیو اس وقصد کے لیے کی تھی کہ ایمان مضبوط ہوں اور لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ اللہ ان کو تنہار ہی چھوڑتا اللہ اگر آپ کو آپ کی دنیاوی زندگی میں اسباب کی زندگی میں چلتا پھرتا ہوا نظر نہیں آتا تو خواب میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے خواب میں ٹائم اٹس فیس نہیں ہوتا خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسی بہت بڑی چیز دکھا سکتا ہے جس کے بعد آپ اگلے دن صبح اٹھے اور غم کے پہاڑ کے نیچے آپ کھڑے ہو اور آپ مسکراد ہیں اور آپ کہیں کہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے تو مقصد اس کا لوگوں کو تو صلی دن آسا مقصد پہلے پورا بیان بھی کیا کہ میں نے کیا کرنا ہے بیان کر یہ تو بنایا ہے تو چونکہ استعمال ہو رہی ہے اب زندگی کے لوگ اس کو دیکھیں اور ابھی تو آگے اپنی ایسی طلب عمر ہے کہ مجھے چار دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مبارکہ ہوئی ہے ماشاء اچھا اب نہیں اس میں ایک ٹیکنیکل ریزن ہے جو میں یہاں پہ بتا رہا ہوں آپ نے تو ماشاءاللہ پڑھ دیئے نیچے کمنٹس میں بھی پڑھ دینا اب جو میں آگے بتانا چاہ رہا ہوں وہ لوگوں کے لیے ایک سوچ کے ہنٹر کا کام کرے گی کہ ہوتا یہ ہے کہ مجھے تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدارہ مبارک ایسے ہوا ہے کہ بھولیا مبارک تینوں میں لگ لگ تھا ہم بولتے نہیں ہیں نی چیزوں پہ اور ہم دباہ لیتے ہیں میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یوتھ میں دیکھا ہے جوانی مبارک میں دیکھا ہے بلکل یانگ تھے ماشاءاللہ وہ سو یانگ وائبرنٹ گلوئنگ اور وہ مڑے اور کسی بالگنی میں تھے اور میں نے ان کا چہرہ مبارک دیکھا ہے تو اچھا لیکن دوسری بار جب میں نے دیکھا تو میں نے داڑی مبارک کے بغیر دیکھا بڑاپے میں دیکھا نماز پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے اب میں اس کی تفصیلات میں زیادہ نہیں چاہوں گا جو بتا دیا ہے اچھا اسی طرح میں نے ایک بار دیکھا کہ وہ کسی اور حلیہ مبارک میں تھے اور اسی تیسرا خواہ چوتھا خواہ اس لیے بتایا ہے کہ اس میں حلیہ مبارک نہیں تھا میرے لیے سو دیٹ اس وائے میں یہ گمان کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دست مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دی میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے میرے پاس اس کی کوئی شورٹی نہیں ہے میں اس دلیل پر نہیں زندہ رہ سکتا اب لوگوں کی تعلیم کے لیے بات بتائی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے بائن مجھے ہی دیکھا اس میں تھوڑا انٹرپٹیشن کا فرق ایسے ہوتا ہے کہ جیسے دانتوں کی صفائی سنت ہوتی ہے مسواق سنت نہیں ہوتی ہے ہماری ابھی تک یہ مس انٹرپٹیشن سے چال رہی ہیں اور ہم انہی قدیم چیزوں میں چلتے آ رہے ہیں مسواق محبت کے طور پر بھی کی جائے صحیح ہے کبھی جس سے محبت ہو آدمی اس کو ایز ایٹیز بھی کوپی کرتا ہے لیکن اصل مقصد دانتوں کی صفائی ہے صحیح ہے اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہے کہ میری صورت میں نہیں آسکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکزیکٹ میری صورت میں نہیں آسکتا اور غلیہ مبارکی جو ہمارے ہاں دیفنیشن سے ان پر تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا وہ تو بہت لوگ ہرڈ ہو جائیں گے وہ اتنی لٹریری اگر کسی آدمی کے باس کسی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں مبارکی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میرے نظر میں اس کا کام یہ بنتا ہے کہ صبح اٹھ کے دو نفل سجدہ شکر کے دعا کرے کہ اللہ نے اس کو اس قابل سمجھا کہ اتنی بڑی تسلی اس کو بھیجی ہے اتنا زیادہ باعث احترام نہیں ہے انسان اس وقت آسمانوں پر اللہ کا مزاج کوئی مزاج میں بارے کہ ایسا ہوا تھا کہ اس کو تسلی دو مار گیا ہے اس کو نکالو تو ہو گیا تو تسلی کرے کوئی تسبیح وغیرہ شروع کرے اس کے صدقے میں کہ ساری زندگی یہ تسبیح یا یہ ایک نیک عمل چھوٹا سا کوئی بھی شروع کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ فوش ہو کہ اس نے اس کو سیریس لی ہے اس پہ اثر ہوا ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر ایویڈنس چاہیے تو پھر حلیہ مبارک پہ جائیں اس پہ تین چار مہینے لگائیں اس پہ ماسٹری کریں کہ آپ نے جو دیکھا ہے آپ اس کی مماسلت کے قریب پہنچنا شروع ہو ویجولائزیشن آپ کی ایکوریٹ ہونی شروع ہو جو آپ نے دیکھا ہے اور جو اصل میں ہے وہ ایک دوسرے کے اندر سنک ہو جائیں اگر آپ یہاں تک جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے گمان غالب ہوتا ہے کہ دیکھا ہے تو ٹھیک ہے اس میں کا عرض والی بات ہے میرے ساتھ اصل میں تجربہ ایسا ہو رہا ہے کہ مجھے لوگ جب ملنے آتے ہیں تو مجھے ایسے ایسے سائکارٹک لوگ بھی ملنے آ جاتے ہیں جو سکیڈزوفرینک ہوتے ہیں بائی پولر ہوتے ہیں ہلوسینیشن کے مریض ہوتے ہیں چھکز لے رہے ہوتے ہیں اور مجھے آکے کہتے ہیں جی ہم ایسا نظر آتے ہیں حسن ہی ہمارے بیس ٹرینڈ میں روز خواب میں آتے ہیں دنیاوی حالت میں ملتے ہیں ہم گاڑی میں بیٹھے تو ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور وہ ایسے ہو گیا جان میری بیوی نے کچھ اس کو بخار ہوا تو میرے پاس آکے مجھے کھانے والی چیز ہے کہ اس کو دے تو ہلوسینیشن ہو رہی ہوتی ہیں لوگوں کو چھاو تو اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ فینونیمن چلتا ہے کہ حالت بیداری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور لوگ زندہ حالت میں جب چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلیم کرتے ہیں لوگا کرتے ہیں لوگوں نے بڑا کچھ کلیم کیا ہے جب آپ سکول آف تھارٹس پر ڈیپ اترتے ہیں تو بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جس پر خاموشی بہتر ہوتی ہے وہاں مقصد نہیں ہے ہرٹ کرنا لوگوں کو جان پر کرنا ہوگا ضرور کریں گا اللہ کے فضل سے کسی طریقے سے کریں گا بات یہ ہے کہ اگر دیکھ لیا ہے اور اگر خواب سعید ہے اور لگا ہے کہ بہترین کے لیا ہے تو زیادہ کسی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے شکر کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں آگر بیجی رہنا چاہیے اور اپنی کردار میں بہتر ہی کرنے کی کوشش کرنے چاہیے حضرت امام بیبن سرین ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ان کے پاس آکے بیٹھتا تھا بتاتا تھا کہ مجھے زیارت ہے سلسلسل ہو رہی ہے تو غلیہ مبارک پوچھتا تھا کیا دیکھا اگر تو غلیہ مبارک میچ کرتا تھا تو کہتے تھے مبارک ہو تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا صحیح کیونکہ سر رتبہ بہت بڑا ہوئی تا ہے بات سمجھیں ہم بات کو میں اس میں ڈیٹیل میں آپ سمجھ دار آدمی ہیں میں اشارہ دیکھنے والوں کے لیے بھی چھوڑ دیتا ہوں اتنی آسان بات نہیں ہے بڑے فیکٹر گاؤنٹ ہونے صحیح تو اگر غلیہ مبارک میچ نہیں کرتا تھا تو ان کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ بھاگ جا تو نے شیطان کو دیکھ لیا شیطان کی یہ ایکسیس میں رکھا ہوا ہے وہ غلیہ مبارک میں بینڈ ہے سیزڈ ہے آثورٹی نہیں ہے لیکن وہ آپ کو کسی بھی نورانی صورت بنا کے آپ کو یہ مغالتہ ڈال سکتا ہے اگر وہ مغالتہ ڈال گیا اور آپ اس کے پیچھے لگ گئے ٹھیک ہے تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے متصادم خواب تو نہیں آیا قرآن کی کیونکہ اللہ سب سے آگیا ہے دیکھیں جی اللہ سب سے آگیا ہے جی بالکل اب ادھر خواب میں آگے مجھے کوئی ایسی بات بتا دی جاتی ہے مجھے کہا میں کچھ لوگوں سے ملے جنہوں کا مجھے بشارتیں ہوتی ہیں اپنے بچے کو مارو اپنی بیوی کی قربانی دو بتا نہیں کیسے کیسے لوگوں سے ہم ملتے ہیں سارا دل اب کس کے نام پہ ہو رہی ہے میں کیا بات کروں تو تھوڑا سا اکل کا گوڑا دڑھانا چاہیے آپ کی رائے میں انسان کے پاس جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ پری ڈیفائنڈ ہے نہیں دیکھیں اب یہاں پر تھوڑی سی کنفیجن میں اللہ تعالی نے کہا ہے تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں آنا چاہوں آئیت اگر آنے باقی چاہنے کا مطلب سوچنا ہوتا ہے demand is thought desire is thought I think that is what I want otherwise اگر I am not thinking anything what is my demand actually تو انسان کی جو شعوری طاقت ہے اس پہ بھی اس کا کوئی control نہیں نہیں control ہوتا ہے ایک امتحان تو ہمارا لیا جا رہا ہے اس آپ تو ہم نے کسی شائع کا دینا ہے اس شائع کو ہم discuss کر لیتے ہیں میرے پاس choices آ رہی ہیں میرے پاس دو options بیجی جا رہی ہیں جب ایک میرے پاس decision آتا ہے اس کے left اور right پہ لکھا ہوتا ہے yes or no what do you want to do according to your past knowledge صحیح ابھی آپ کی مجھے call آئی ہے کہ interview کرنا ہے اب میرے پاس ایک choice آئی ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا صحیح تو میں اپنے past کے سارے experiences کو لیتے ہوئے میں آپ کو کہوں گا yes میں نے نہیں کہا میرا past حال میں modify ہوتے ہوئے میرا future build کر رہا ہے آپ کو اللہ working میں نظر نہیں آ رہا اچھا اب ہو کیا رہا ہے کہ جب ہم choice کر لیتے ہیں choice کرنے کے بعد اس choice کی جو result پیدا ہوتے ہیں اس وقت جو result پیدا ہو رہا ہے اس پہ آپ کا میرا کوئی control نہیں ہے یہ divine ہے اب میرے خاصے یہ آپ نے بلکل صحیح کہا ہے audience کو بھی میں یہی یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا detail سبجیکٹ ہے audience کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا سننے جا رہے ہیں ہاں یہ بڑا detail سبجیکٹ ہے اور اگر ہم نے اس کو short کیا نا ناصر صاحب تو میرے خلال میں یہ نئے سوالات جنم لیں گے نئی تقدیر مسلمان کے لیے اچھے مسلمان کے لیے تقدیر پر ایمان رکھنا لازم ہے یہاں تک لی ہے اور ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ جو ہماری محدود اکل میں آتا ہے ہمارے علم کے بموجب ہم اس پر عمل کریں میرا بات کرنے کا مقصد میں تقدیر تدبیر کی بحث چھیڑنے زنیا میں نہیں آیا صحیح میں صرف یہ awareness ایک دینا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمیں آرے پاس آ گیا ہے option ہم نے جب چوز کرے تو جو result نکلتے ہیں نا ان کا stress نہ لیں ان کو قبول کریں اچھا آ گیا برا آ گیا ایک بندے نے اپنے بیٹے کو باہر پڑھانے کے لیے پیجا اس کے بعد باہر حادثہ ہو گیا اسی dead body آ گئی ٹھیک ہے تابوت میں آ گئی تو 24 کے تیجھے میں جو result آ گیا وہ تو اور آ گیا نا تو اس کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے صبر کرے گا اللہ تعالیٰ پر توقع کرے گا اور دوبارہ جو choices آئیں گے ان پر عمل کرے گا تو 24 اگر ہمارے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں اگر ان کے result بھی رکھ دی جائیں تو ہمیں آپ دنیا کو نہیں چلا سکتے یہ کام اللہ نے اپنے control میں رکھا ہو ہے یہ چیز کو تدبیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دے رہا ہے غیب کی طرح سے اس پر ہمارا اختیار نہیں دینا چاہتا ہے ہم اس کو drive ہی نہیں کر سکتے دیکھئے آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اپنی محدود اکل سے left right اور گاڑی جو آپ کی definition ہے وہاں تک پہنچے پہنچا دیا جانا یہ تو ایک بڑی ڈیفرنٹ سی بات ہے آپ اکثر ایک بات کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ شک کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے sort of not ضروری it plays a very important a very significant part in our lives اچھا تو یہ شک تو وہ والا شک ہے جو بیویاں husband پہ کرتی ہیں بیویاں پہ کرتی ہیں بیویاں پہ کرتی ہیں بندوں کو بھی پڑتی ہیں یہ وہ شک ہے جو دوست دورتوں پہ کر رہے ہوتے ہیں کس شک کا ذکر آپ کرتے ہیں doubt دیکھیں doubt ہمارے ہاں ہماری instinct کو negative اور positive میں divide کر لیا گیا society میں ہونا بھی چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو جو بھی دیا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے دیا ہے اور استعمال کرنے کے لیے دیا ہے اور اس کو صالح کر کے آخرت تک کامیاب ہو کے پہنچنے کے لیے دیا ہے اب اگر میں کاروبار کر رہا ہوں میں نے کام شروع کیا ہے for example آپ نے ابھی مائکو گیرہ لگائے ہیں اگر آپ شک نہیں کرتے کہ اس کی کیبلز ٹھیک لگی ہوئی ہیں اگر آپ کو doubt نہیں ہوتا مشین پہ تو آپ مار کھائیں گے آپ کو دھوکہ ہو جائے گا مشین آپ کو دھوکہ دے سکتی you're vulnerable تو آپ کو وہ شک ضرور اپنی زندگی میں لگنے ہے جن پہ آپ کو اپنے آپ پہ doubt ہو کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں محاسبے کا نام اس کو دیا گیا ہے آپ اگر اپنے شک نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ سے بہت زیادہ اندرتی کریں دوسروں پر شک والی بات نہیں کر رہا اچھا ویسے دوسروں پر شک کرنے کے حق میں نہیں ہے آپ بھی دیکھ کبھی کبار کر لینا بھی بہتر ہے کبھی کبار کبھی کبار بہتر آپ کی protection کیلئے اللہ نے دیا ہے لیکن جب حد سے بڑھتا ہے تو نفسیاتی بیماری بلتا ہے اور اسے تبائی بھی ہوتی ہے ہر شے کو اس کی اپنے حد میں رکھنا چاہیے اگر میں کسی سنسان مقام پر کسی ایٹی ایم میں داخل ہو رہا ہوں اور وہاں پر ایک موٹسیکل سوار آگے رکھا ہے مجھے شک کرنا بہتر ہے کہ میں ملانگ ہوگے میں کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا میرے ساتھ ہو گیا تو پھر میں کیا کروں میں تو یہ تو ہماری سیفٹی کے لیے چیزیں دیں ہیں لیکن میں اب ہر بندے پر شک کروں گھر والوں پر کرتا ہے تو میں زندگی تباہ کر کے بیٹھ جاؤں عام طور پر اچھے گمان کے ساتھ زندگی گزرتی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس شک میں رہتے ہیں اپنی زندگی میں آج کل شک کی کیونکہ بات ہو رہی ہے زندگی میں کسی بھی ناکامیں کے پیچھے جب وہ چھپتے ہیں تو ڈیفنس لیتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے جادو ہو گیا ہے حقیقت ہے ہو سکتا ہے نظرِ بد حقیقت ہے لگ سکتی ہے آپ کیونکہ انٹریکشن ہے روزانہ کی بنیاد پر لوگوں سے لوگ آپ سے آکے ڈیفنیٹلی اپنے مسائل بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں سلے کاٹتا رہا ہوتا ہے ایسے اس پہ بھی کبھی بات کریں گے تو کسی شخص پہ واقعی جادو ہو گیا ہے یہ میں اکثر سوال کرتا ہوں کسی شخص پہ وہ کوئی نظر لگی ہے ایک تو یہ کیسے پتا چلے یا کوئی او سیڈی کا مریض ہے یہ فرق کہاں سے نکالے ایک بندہ جو آر وقت سوچتا ہے کہ دنیا کے سارے غلط کام یہ میرے ساتھ ہو رہے ہیں سگنل بند ہوئے سب گزر گیا ہے میری وجہ سے بند ہوئے اس طاق کے خیالات اس کو ذرا پریز دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم مجھے تھوڑا ٹائم درکھا ہوں گا جی جی نبتائیں گے کوئی پروفٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسا نہیں گزرا زندگی میں اپنی زندگی میں جس کو یہ نہ کہا گیا ہو کہ تجھ پہ جادو ہو گیا صحیح کوئی پروفٹ ایسا نہیں جس کو آسیف زیادہ نہیں کہا گیا جنون زیادہ نہیں کہا گیا اور خود پروفٹ کو بھی ایک عظیم دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سارے معاملے کو لے کے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات مبارکہ دیکھتے ہیں جب وحی آ رہی تھی جب جبرہ ہی لائے اس سے بڑی خوشکبری تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ جبرہ ہی لو اتر آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ دو جانوں کے سردار اس سے بڑی کیا چاہیے وہ گار اہدا سے کیسے نکلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا خمار علو داکوں کے ساتھ بائی رہے دردتے ہوئے بائی رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آگے لیٹے تھے اور پلو سے اپنا چیرہ مبارک چھپایا تھا کہ مجھے جن نظر آگئے اور وہی ہوا میں جو سوچتا تھا وہی میرے ساتھ اتنا زیادہ میں سوچتا تھا دیپ تنکنگ کرتا تھا میرے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا معاملہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلی دی کہ نہیں آپ کا کردار اچھا ہے اللہ آپ کو رسوانی کرے گا آپ کو کوئی فرشتہ ہی نظر آیا تو دیکھیں یہ تو وہم سب کو ہوتا ہے اس میں لوگوں کا قصور نہیں جب ہم زندگی کو مسلسل شکست میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں اپنے راتوں کو مستقل ٹوٹا ہوا دیکھتے ہیں میں آپ سے ایک بات ارز کروں زندگی جب 35-40 کے پیٹے میں داخل ہوتی ہے نا تو زندگی کا اصل کھیل شروع ہو جاتا ہے یعنی ہر گزرتے وقت کسا زندگی بوجل ہونے لگتی ہے اور وہ ایک پہاڑ کی طرح ہم لات کے اس کو گسیٹ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے نروس سسٹم تھک رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری فلسفیز آئیڈیالوجیز فیل ہو رہی ہوتے ہیں کونسٹنٹلی فیل ہو رہی ہوتے ہیں ہم کسی بڑی چیز کو چیف کرنے میں اپنے کردار کو اچھا کرنے میں آپ کتنا بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں آپ کسی ایک آدھی دیمنشن میں کامیاب تھوڑا بہت ہو سکتے ہیں باقی میں آپ نیچے جا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کے تیجے میں اوہام آتا ہے شیطان کی تو یہ فیورٹ ہو بھی تو وہ آپ کے کان میں یہ وسپر کرتا ہے یہ مونالوگ چلاتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ رکھا ہوا ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی نے کچھ کروا دیا ہے اور آدمی اس آئیڈیا کو اڈاپٹ کرتا ہے اور مصیبت کے اوپر ایک اور مصیبت کو لاتا ہے اور ایک ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جس کو اپنا نہیں پتا کہ میرے اوپر کسی نے کچھ کروایا ہے اور وہ اس کو سکین کرتا ہے صحیح ایڈونٹ نو کس چیز سے سکین کرتا ہے ہمیں تو آج تک نہیں چیز ملی میرا اس معاملے میں ایک سادہ سا مشورہ یہ ہے کہ ہوتا پھر ہے جادو پہلے تو میں دیکھو دوہزار چوبیس میں کس کے پاس ٹائم ہے اور اچھا جادوگر ہے جہاں آج کل کچھ بھی خالت نہیں مل رہا خالت جادوگر ہے کوئی انگزائیٹی ہے دوگر آدھی ہے دیکھیں یہ ہوتے ایسے ہی ہیں اللہ تعالیٰ جنات ہی مسلط کیا کرتا ہے آدمی کے گناہوں سے شیاتین لگا جنات ہی شیاتین ہے تو وہ ہمیں اوپر ویسپر کرتے ہیں انفلنس کرتے ہیں ہمیں ڈراتے بھی ہیں ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں ہمارے بیسٹ فرنڈز بھی بتتے ہیں پارٹنشپس میں ہوتے ہیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے اس کے پر جادو ہو گیا اور کریکٹر کو تھوڑا سا بہتر آپ سارا کچھ کرنے کے باوجود رات کو بندے نے کوئی غلط سی چیز لگا کے بیٹھ جانا اور کہنا میرے پر جادو ہو گیا یہ تو ایک ویڑ چیز ہے نا ایسا اجائے بات میں سے ہے نا تھوڑا سا اپنا جائزہ لینا پڑتا ہے اور اگر یہ سارا کچھ آپ بہتری کی کوشش کر بھی رہے ہیں تو اس کے باوجود اگر آپ کو سمٹم ایسے لگ رہے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ سکیٹس کے باز جانا زیادہ بینیفیشل ہے کیونکہ دیکھئے جو آج ہسٹیریہ کبھی جن ہوتا تھا اب یہ ہسٹیریہ ہے مگرین کبھی جن ہوتا تھا اب یہ مگرین ہے تو اس طریقے سے جنات کے اب نام رکھے جا رہے ہیں اور ان کی میڈیسنز جا رہے ہو رہی ہیں یہ کونسپٹ اب انشیٹ ہوتا ہے جب ہے کہ اب جنات کا لاج ایلو پیتری میں آگیا ہے آگیا ہے لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ریئر ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں اور میں یہاں پہ یہ بھی خبر ایک دوں کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوتے ہیں ان کا مائنٹ اس میں بہت انوالگ ہوتا ہے چلے وظیفے عورتیں گروں میں ہر وقت یہ چیزیں پڑھتی ہیں تو جب آپ جس بھی آپ خیالات کے تھاٹ میں ہوں گے آپ کے ساتھ مینیفیسٹیشن اسی طرح کی ہونی ہے ایک آدمی ہر وقت سوچا ہے میرے ایکسیڈنٹ بہت ہوتا ہے اسے ایکسیڈنٹ ہی ہونے ہیں اور کیا ہونے ہیں اس کے ساتھ یہ کوئی لا آف اٹریکشن نہیں ہے اللہ کے بارے میں آپ کا گمان ہی یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھائی کرنی نہیں ہے تو گمان اللہ پہ یہ رکھا ہوا ہے کہ میرے سے جادوی گران ہے میرے اوپر تو وہ فیلنگ اور وہ سیمٹومیٹک مائنڈ تو سیمٹمز جنلیٹ کرتا ہے ایک انسان جب سوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ کوئی جن آت یا کوئی جن میرے اوپر آکے بیٹھ گیا اور میں ساتھ نہیں دیکھتا بڑا سخت عمل ہوتا ہے ویسے میں بھی گزراؤں اس سے سارے گزرتے ہیں تو وہ بڑی کوشش ہوتی ہے انسان کی کہ میں اس سے نکھا جاؤں کسی کو بلا سکے یہ کیا فینامین ہے نہیں دیکھیں اگر تو کچھ چیزیں ایسے جنیٹک بھی آ رہا ہوتا ہے سینسٹیو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہے اچھا تو میں تو اس کو بڑی ڈیٹیل سے اکسٹرین کر چکا ہوں یہاں پہ تو نہیں ربیہ اس بھی گئی یعظرون آپ نے پڑھلی کلانے پاکی آئے تب اس کے بعد اللہ جو دل کرتا ہے اللہ کا دل ہے اللہ جیسے ڈیوائن ہے اگر تھوڑا بہت ڈر آ رہا ہے ڈر لیں کوئی بات نہیں سبر کریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہٹا دے گا آپ سے اچھا اگر زیادہ شدد اختیار کر گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے پندرہ بیسن کی دعائی کالیں ختم ہو جائے گا ایک دن کی مادیسن کا ختم ہوئے تھا اتنا سا ہوتا ہے لیکن وہ آپ نے کہیں شاید آپ کا میں نے سنا تھا یا کسی کی لیکچر میں میں نے سنا تھا کہ روح کی واپسی اور انسان کے وہ تحقیل پروسیجر ہے میں اسی پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا انسان کے جاگنے کے درمیان مطلب انسان بیدار ہو رہا ہے اور روح واپس لوٹ کے آ رہی ہے جب کانشیس ایکٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے اس دوران کے جو وہ ٹائم میں جھٹکا لگ جاتا ہے جھٹکا لگ جاتا ہے کبھی کبھی بے خوابی کا آدمی شکار ہوتا ہے گیسٹرائٹس کا لوگوں کو بڑا برز ہے رات کو دل کی جھڑکنے تھیز ہوئی ہوتی یا نین ٹوٹ رہی ہوتی اس جب ٹوٹنے جھڑنے میں جھٹکا کبھی اس لئے کبھی لگ جاتا ہے سائکورٹک بریکڈاؤن آ جاتا ہے اور اس میں لگتا ہے اور دیکھیں اللہ کے کلام سے مدد لینے ہی پڑے گی میں کہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ دوائیاں کھا لیں تو سائکورٹک ہو جائے گا بندہ تو کچھ نہ کچھ آپ آیتل کرسی پڑ لیں آپ نے آپ پہ پھوکے اللہ سے روکے دوائیں مانگیں کہ اللہ وہیں ڈر بڑا لگتا ہے مجھے اس وقت نکالتا ہے اور صبر کے ساتھ پھر شفاہ آنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کسی کو پریلیسیزم مجھے جب ہوا تھا تو یہ میٹرک کی بات ہے مجھے کوئی چھ سات مہینے اوپر نیچے ہر دوسری رات مجھے مرنے والا ہو گیا کہ یہ کیا میرے ساتھ ہر روز سماشا اللہ کر رہا ہے اچھا ٹھیک ہے اب اس وقت پتا نہیں تھا ایک دو وچھ ڈاکٹروں کے پاس دوست لے گئے کہ دراتی در جند ہے کچھ آتی تو بھی شاہب ہے تو اب وہ مسئلہ یہ بنا کہ کچھ کارتو اللہ تعالی نے بچا ہی لیا کچھ نہیں اٹھا صدا کیا تو چھ سات مہینے کے بعد وہ ایسا گیا کہ آج ساتھ نہیں میرے پہ آیا اور اکثر لوگ وہ ہی دیں کہ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو ہوا ہوگا پھر ہٹ گیا اور کچھ لوگوں کو پھر بعد میں دوبارہ ہو گیا ریر ہو گیا یہ چیز چینج ہوتا رہتا ہے آپ کی منٹل کنڈیشنز کی اپر ڈیپنڈ کرتی ہے چیز اچھا کہ انسان کی ذہنی صحت کیسی ہے کوئی مرے گا نہیں اس سے اچھا ٹوٹلی فیئر ویسے اس وقت ایک لگتا ہے انسان لگ لیتے ہیں نا جب آپ نے اٹھی جانا ہے تو پھر بات کا درنے کی بات کیا تھوڑا سا ڈال لیں تھوڑا سا نفس کے تذکیہ کے اوپر اگر پلیز بات کر لیں ہم کہ نفس کوئی انسانی روپ کی چیز ہے کیا اس کو قابو کیا جا سکتا ہے نفس کا کنٹرول جو ہے is the most important thing اس پہ آپ بہت بات کرتے ہیں آپ کی کتاب میں اس کے اوپر بڑی بات تو کیسے کرے کوئی شخص اپنے نفس کو قابو word control is the worst form of suppression I have ever heard control کا مطلب جبر ہے control کا مطلب یہ اتنی ایک ڈارک انرضی ہے کہ I want to control my kids I want to control my family and I want to control my money and my life and even my دارالاخرہ بھی میں control کرنا چاہ رہا ہوں آر چیز تو control وغیرہ تو کچھ نہیں ہوتا سر نفس قابو نہیں ہوتا اچھا کیونکہ نفس ہے ہی کچھ نہیں نفس ہم خود ہیں ہم نے اپنے آپ کو کیا قابو کرنا ہے کریکٹر اچھا کریں کہ نفس مجھ میں ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کا جو معجول ہے وہ تو یہی ہے ہمارا لوامہ اور اس کے بعد مطمئن وہ آپ کی بات ہی ہو رہی ہے آپ کی mental state اگر آدمی اب دیکھیں کردار کے علاوہ کچھ بھی نہیں نفس اس اتنا سیمپل فلانمہ تھا کہ میں دس سال اس چکر کے پیش ایک خوار ہوتا رہا اللہ نے بعض علم روک کے رکھاتا ہے وہ چھوٹی سی چیز آپ کو ساری زندگی بھی کمائے رکھے تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے وہ جب بات سمجھ آئی ہے تو اتنی سی آئی ہے کہ میری habits ہیں میرا self اس کے علاوہ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں جو اس کی نفسیات ہے میری نفسیات کیا ہے وہ ہے جو میری habits ہیں جن کو میں ڈیلی ریپیٹ کرتا ہوں آپ دیکھیں میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ I smoke I smoke ایوری ڈی اگین اینڈ اینڈ دس ایس میری ریپیٹیٹیو بیہیویر سو ڈیٹیز وائے آئی ہی ایو کریکٹر آف سموکر اگر مجھے اپنے نفس کو کابو کرنا ہے تو اگر مجھے کابو کرنا ہے مجھے سموکنگ چھوڑنی پڑے گی اور اپنی کسی بری عادت کو پکڑ لوں گا تو اس جن کے ساتھ میرا پیچا بڑنا شروع ہو جائے گا بری عادتوں کیوں کابو پانے کابو پھر بھی پائے نہیں جاتا سر اتنی زیادہ extremities نہیں ہونی چاہیے کوئی دو چار آتے آپ ٹھیک کرنے انسان اپنے آپ کو ایسے پیجان جاتا ہے تھوڑا بہت زیادہ نہیں انسان اللہ کا راز ہے بہت بڑا اس دنیا سے کوئی نہیں اٹھے گا کہ وہ یہ ناؤز کر کے جائے گا یہ اتنا بڑا سپیشی ہے اتنی بڑی تخلیق ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کروا دیا آپ ایک چھوٹی سی لائف میں اس آرگینزم باڈی اینڈ مائنڈ کو کیسے ہاں تھوڑا بہت اپنے جوگا آدمی اس بے دس رس لے سکتا ہے باستر صاحب ہم نے کافی وقت لیا آپ کا اور میرے خیال میں جتنی چیزیں آج میں کلیر کرنا چاہتا تھا پتہ نہیں چلا ویسے وقت کا مجھے لگ رہا ہے ہم کافی دیر سے ڈسکریشن کر رہے ہیں ویسے یہ وقت کی برکت کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہتا تھا آج کن لوگ کہتے ہیں وقت سے برکت جو ہے وہ اٹھ گئی ہے وقت تیزی سے گزر گیا ہے اس سے آپ کیا مفہوم لیتے ہیں وقت کی برکت اس لیے اٹھتی ہے کہ ویسٹ آف ٹائم ہماری زندگیوں میں بہت بے بنا ہے وقت کی برکت کہاں رہے گی دیکھئے اگر میں ساری رہیرز دیکھ رہا ہوں تو آئی ام برننگ مائی ٹائم تو میں برکت کیے تو میں چیتڑے وڑا رہا ہوں وہ برکت میرے پاس ہی ہے نا تو آپ اویلیبل ہو جائے میرے اوپر ایک وقت ایسا گزرا جب پانچ چھ سال میرا ایسا لرواس بریکڈاون تھا کہ میں نہ مووی دیکھ سکتا تھا نہ میں کوئی سوشل میڈیا تو تھا ہی رہی ہے اور میں کتابوں سے بھی جاتا رہا اور میں تو قرآن پتہ نہیں رو دو کے کیسے دو تین رکو پڑھتا تھا اور میں روتا رہتا تھا اور میں اپنے کرائیسز میں اس سے مجھے بتا چلا وقت لبا کتنا ہوتا ہے وقت تو کسی نے پوچھنا ابھی ایک صافی باہر آئے ان سے پوچھیں کتنا لمبا ہوتا ہے وقت جیلوں میں رہنے والے سے پوچھیں کتنا لمبا ہوتا ہے وقت جن پہ آزمائشیں گزر رہی ہیں ان سے پوچھیں کتنا لمبا ہوتا ہے وقت جن کو کسی آس میں روک رکھا ہے جن کے بچے باہر چلیں گے ماں سے پوچھیں کتنا لمبا ہوتا ہے وقت ایک ریلیٹیو تھیوری ہے ریلیٹ کرتا ہے یعنی سبات ایک تغییر کو اے زمانے میں علامہ صاحب نے کہا تھا only change is constant time ریلیٹ کرتا رہتا ہے یعنی جب سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے لئے time exist نہیں کر رہا ہے صحیح جب ہم کسی چیز میں پوری طرح involve ہو جاتے ہیں پوری طرح پوری نرجی کے ساتھ تو دیکھیں تھوڑا سا اس پہ اندر اتر جاتے ہیں جی جی پلیز کہ time گزرتا ہے material پہ صحیح کائنات میں وقت کو پیدا کیا یہ گردشوں سے پیدا ہوتا ہے کسی چیز کے گھومنے سے تو اس کا مطلب ہے کہ time کسی شئے کی رگر کسی movement سے پیدا ہوتا ہے اگر زمین رک جائے گی time رک جائے گا اسی وجہ سے بریق پہ اور گھنٹوں کا دین ہے تو یہ time relate کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ اگر میں time کو اس طرح سے میں اصل میں اس کو آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ time کی relativity یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی چیز میں involve ہو گئے ہیں جس میں آپ کا پورا نفس آپ کی partnership میں ہے صحیح اور اس کے پیچھے یا تو ملک کھڑا ہو گیا اور یہ شیطان کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ اس کے اندر چلے گئے ہیں تو آپ time less ہو جائیں گے صحیح کیونکہ time صرف material پہ تھا mind کے اندر کوئی time نہیں ہے psychological time نہیں ہوتا exist نہیں کرتا اسی طریقے سے non materialistic world میں time نہیں ہے خواب میں وقت نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت اللہ نے کہا پچاس ہزار سال کا دن ہے جو تم اپنے یہاں گنتے ہو تھے وہ پتہ نہیں کیا وقت کے ہمارے اندازے کے لیے دے دیئی ہیں اللہ تعالیٰ جتنے مرضی لبے کرتے ہیں چھوڑوں سے وقت پیدا کیا ہوئے ہیں ملکل ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں جس کے ساتھ آپ بیٹھنا نہیں شاہ رہے تھے وقت آپ کا لبہ ہو جائے گا لیکن آپ ایک ویڈیو گیم کھیلنے لگے ہیں یا ایک کتاب ایسی پڑھنے لگے ہیں جس کو آپ نے بڑے انتظار کے بعد حسن کیا ہے تو وقت آپ کا سمٹ جائے گا اور آپ کے گھنٹے جو ہیں وہ سیکنڈز میں اور سیکنڈ آپ کے چنگاریوں جو آپ نے فرمایا نا ویسے آپ کے ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈ دیٹ ٹائم مینٹلی یو آ ناٹ ہیئر تو ٹائم ایکزیسٹ نہیں کر رہا تو میں نے یہ بیان کیا کہ میں جتنے دیر سے آپ سے بات کر رہا ہوں ٹائم میرے لیے انفینٹ ہے میرے لیے ٹائم پرابلم نہیں ہے کیونکہ میں ٹائم میں ہو ہی نہیں نہ میں سپیس میں رکھا ہوں نہ میں ٹائم میں رکھا ہوں میں ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ٹائم اینڈ سپیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان میں ایک خلا ہے ایک فاصلہ ہے صحیح اس کو زمان کا مکان کہا جاتا ہے یہ سپیس ہے ٹھیک ہے اس سپیس کے بیچ میں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کی ایک سرٹن انفرمیشن میرے مائنڈ میں پروسس ہو رہی ہے صحیح کہ یاسر صاحب میں پاڈکاست کرتے ہیں یہ ان کا چینل ہے اس سوچ کے آنے اور جانے میں جو شیئر لگتی ہے اس کو وقت کہتے ہیں ٹھیک ہے so that is why thought is time getting it اوکی وانڈرور ٹھیک ہے so you are burning your thoughts on unwanted things جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن سے اتدال کا حکم دیا for example موبائل ہے پون ہے عورت کی محبت ہے بزنس کی بہت زیادہ حد سے بڑی ہے تو آپ اپنی thought کو اس میں burn کرنے ہیں so you are wasting your time because thought is time getting it صحیح اچھا آپ جب آپ اس کو ویسٹ کر رہے ہیں جب آپ اس realm سے باہر آئیں گے تو آپ جس دنیا میں آپ واپس آئے ہیں وہاں آپ کے لئے برکت نہیں ہے کیونکہ آپ وہاں رہنے نہیں چاہ رہے آپ کہیں اور پہ جاڑ گیا آگئے ہیں اس کو ایک نشہ کرنے والا جب انجیکشن کے بعد باہر آتا ہے تو وہاں پہ نہیں رہنا چاہ رہا وہ واپس کر جانا چاہ رہا very well explained very well explained ناصر صاحب میرے خیال سے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید جو وقت ہم نے تیہ کیا تھا نا جی ایسی ہے اتنی دیر میں تو شیری ویڈیو ڈیٹڈ گئے چیزوں کا انٹرڈکشن کرانے مشکل ہو رہا تھا ہر ایک موضوع پہ باوجود اس کی کہ ناصر صاحب نے اس کو بڑا کمپریہنسیو کرنے کی کوشش کیا تاکہ لوگوں تک جو ہے وہ پیغام بھی پہنچ جائے اور ہم وقت کو بھی بچا سکیں لیکن شاید جتنا ممکن ہو سکا میں نے آج کے پاڈکاسٹ میں کور کیا میری کوشش ہو کہ ناصر صاحب ناصر صاحب لاہور میں نہیں ہوتے اور میں بھی لاہور میں نہیں ہوتا ہم دونوں لاہور میں ملین پردیسی ہیں میں اسلام بات سے ٹریول کیا ہوں یہ سائی وال سے آئے وے تھے ہم نے ٹائم دیسائیڈ کیا باتا ملاقات ہوگی میری خوش قسمتی ہے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں اور وہاں بیٹھ کے بھی ہم ضرور کبیس کے جی ویلکم سر تو ناصر صاحب آپ کے وقت بہت بہت شکریہ thank you so much thank you so much